پاکستان میں ایک ایسا شہر واقع ہے جہاں ایک ایسا گروہ پایا جاتا ہے جو کہ پاکستان کے آئین اور قانون کا باغی ہے اور اس گروہ نے پاکستان میں ریاست کے اندر ایک ریاست قائم کی ہوئی ہے جہاں آئین اور قانون کے باغی اس گروہ کی جانب سے اپنی نجی عدالتیں بھی قائم کی گئی ہیں جہاں پاکستان کے آئین اور قانون کو ناماننے والے اس باغی گروہ کی جانب سے مبایدہ طور پر اپنے سٹام پیپرز اور غیر قانونی نکاح نامیں چھاپے اور استعمال کیے جاتے ہیں جہاں پاکستان کے آئین اور قانون کے اس باغی گروہ نے اپنے نجی ٹورچر سیل قائم کیے ہوئے ہیں جہاں سیکیورٹی کے نام پر پاکستان کے آئین اور قانون کے اس باغی گروہ کے شر پسند اور غنڈا اناصر دن رات مسلمانوں کو نہ صرف حراسہ کرتے ہیں بلکہ جان سے مارنے تکی دھمکیاں بھی دیتے ہیں آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ پاکستان کا کوئی دور دراز علاقہ نہیں بلکہ یہ علاقہ صوبہ پنجاب میں موجود ہے جس کا نام چناب نگر ہے یعنی صاحب کا روہ جو کہ اس وقت اسلام اور پاکستان مخالف سادشوں کا گڑ سمجھا جاتا ہے اور آئین اور قانون کا یہ باغی گروہ قادیانی جماعت ہے جو کہ پاکستان دشمن قوتوں کی آلہ کار ہونے کے ساتھ ساتھ اس وقت پاکستان کی سالمیت کے لیے مستقل طور پر خطرہ ہے یاد رہے کہ یہ وہی چناب نگر اور قادیانی مرکز ہے جہاں پر قادیانی سربراہ مرزا ناصر کی پوتی نیدہ تل نصر نے خود انکشاف کیا تھا کہ اس کے ساتھ قادیانی رہنما محمود شاہد کی جانب سے جنسی زیادتی کی جاتی رہی ہے چناب نگر قادیانی جماعت کا پاکستان میں مرکز ہے اور یہاں پر قادیانی جماعت کے مختلف دفاتر اور قادیانی ادارے موجود ہیں اور قادیانی جماعت کی جانب سے سیکیورٹی کے نام پر چناب نگر میں مسلسل دہشت پھیلائی جا رہی ہے اور یہ نہایتی افسوس کی بات ہے کہ مبجینا طور پر تھانا چناب نگر بھی اکثر اقاد قادیانی سہولت کاری میں ملوث پایا گیا ہے چناب نگر میں قادیانیوں کے جانب سے جگہ جگہ غیر قانونی چوکیاں ناکے لگائے گئے ہیں جہاں سے گزرنے والے مسلمانوں اور اہل علاقہ کو نیجی قادیانی سیکیورٹی اہلکاروں کی جانب سے حراسہ کیا جاتا ہے اور اکثر اقاد مسلمانوں کا پیچھا بھی کیا جاتا ہے اور یہ قادیانی سیکیورٹی اہلکار مسلمانوں کو روک کر ان کا شناختی کارڈ چیک کرنے کے ساتھ ساتھ غیر قانونی طریقے سے ان کی تلاشی بھی لیتے ہیں کیٹی وی کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق تلاشی نہ دینے یا مضاہمت کرنے والے مسلمانوں یا اہل علاقہ کو ان قادیانی سیکیورٹی اہلکاروں کی جانب سے زدوکوب کرنے کے ساتھ ساتھ نیجی قادیانی ٹورچر سیلز میں لے جا کر تشدد کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے اب حالات یہ ہیں کہ اس قادیانی دہشتگردی سے مسلمان مردوں کے ساتھ ساتھ مسلمان خواتین بھی محفوظ نہیں ہیں ذرائع کے مطابق کچھ دن قبل تیرہ جولائی کو سمینہ نام کی ایک مسلمان خاتون چناب نگر کے بزار سے شاپنگ کرنے کے بعد رکشے میں جا رہی تھی جس کو کہ قادیانی ہسپتال فضل عمر کے پاس نیجی قادیانی سیکیورٹی اہلکار کی جانب سے روک کر زبردستی رکشے سے اتار لیا گیا اور اس مسلمان خاتون کو نہ صرف زبردستی تلاشید دینے کو کہا گیا بلکہ قادیانی اہلکار کی جانب سے اس مسلمان خاتون کو زبردستی قادیانی خفیہ سیل بھی لے جانے کا کہا گیا جس کے بعد اطلاع ملنے پر اس مسلمان خاتون کا خامد اور دیگر افراد موقع پر پہنچ گئے اور قادیانی اہلکار رش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گیا جس کے بعد مسلمان خاتون کے خامد کی مدیت میں ایک نامعلوم قادیانی کے خلاف ایف ای آر کا اندراج کر دیا گیا ہے کی ٹی وی کو ملنے والی اطلاع کے مطابق مبینہ طور پر اس وقت سکرین پر دکھایا جانے والا شخص وہ قادیانی سیکیورٹی اہلکار ہے جس نے مسلمان خاتون کو اس واقعے میں حراسہ کیا تھا صاف تصویر موجود ہونے کے باوجود تاحال اس قادیانی دہشتگرد کو پولس گرفتار کرنے میں مکمل ناکام ہے اس واقعے سے مطلق بات کرتے ہیں چناب نگر میں موجود عالمی مجلس تحفظ ختم نووت کے مبلغ مولانا توصیف صاحب سے مولانا توصیف صاحب آپ چناب نگر میں موجود ہیں چناب نگر میں قادیانیوں کی غیر قانونی سرگرمی اور گنڈا گردی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اس سے مطلق آپ کیا کہیں گے محترم جناب رانہ حسن صاحب میں آپ کے کے ٹی وی کے ذریعے تمام مسلمانوں کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ چناب نگر یہ تحصیل لالیاں ذلہ چنیوٹ صوبہ پنجاب ملک عزیز پاکستان کا حصہ ہے چناب نگر نہ ہی منی اسرائیل ہے اور نہ ہی یہ انڈیا کا قادیان ہے قادیانی جماعت پوری دنیا میں اپنے مطالق مظلومیت کا ڈنڈورہ پیٹتی ہے اور غیر ملکی آقاوں سے انسانی حقوق مانگتی ہے مگر خود قادیانی جماعت کا طرز عمل یہ ہے کہ چناب نگر میں ریاست در ریاست کا نظام قائم کر رکھا ہے مرزائی جماعت نے پورے چناب نگر کو جیل کا درجہ دیا ہوئے قادیانیوں نے ہر داخلی و خارجی راستوں مین پوائنٹ پر اپنی چیک پوسٹیں قائم کی ہوئی ہیں چوکیاں بنائی ہوئی ہیں کیمرے لگائے ہوئے ہر گزرنے والے کی گاڑی نمبر اور تصویر نوٹ کی جاتی ہے مرزائی جماعت کے سکورٹی اہلکار اپنے ڈالے سمیت اپنے ڈالوں میں چناب نگر کا گشت کرتے رہتے ہیں جمعے کے دن بیریل لگا کر مرزائی عبادتگاہ کے باہر پبلک مقامات کو بلا کیا جاتا ہے تیرہ جولائی کو مسلم کالونی کی ایک خاتون ہے سمینہ کوسر وہ رکشے پر سوار چناب نگر پہنچی تو چناب نگر جو مین انٹری پائنٹ ہے وہاں پر مرزائی بلال جو سکورٹی اہلکار ہے اس نے مین چیک پوسٹ پر اس خاتون کو روکا رکشے سے اتارنے کی کوشش کی اور کہا کہ آپ کی تلاشی لینی ہے ہمارا ڈالا آئے گا اپنے خفیہ سل پر آپ کو لے کے جائیں گے وہاں تلاشی لیں گے اسی طریقے سے آٹھ جون کو چناب نگر سے متصل ہے کے علاقے پرانا چمنہ بات آندی چری مسلمانوں کی دیوار گری انہوں نے دیوار لگانا شروع کی مرزائی جماعت اور ان کے کارندے اپنے ڈالے سمیت پہنچ گے اور مسلمانوں کو دھمکیا دیں کہ ہم تمہیں اپنے ڈالے میں لے جائیں گے اور تمہیں ہم بتلائیں گے اسی طریقے سے کچھ عرصہ قبل ایک مسلمان نوجوان ہے ازغر علی ولد اکبر علی اس کو مرزائی جماعت کے دو بندوں نے جو ان کے سیکورٹی کے لوگیں جن کا نام عثمان اور قمر انہوں نے کورٹ وساوہ کی چیک پوسٹ پر اس مسلمان کو روکا یہ اپنی فیملی سمیتا آدھے گنڈے تک اس مسلمان کو حفظ بیجاہ میں رکھا اور کئی مقامات پر ہمیں یہ شکایتیں آدھی رہتی ہیں کہ مرزائی مسلمانوں کو روکتے ہیں مستورات کو روکتے ہیں اور ان کی تلاشی لی جاتی ہے یا پھر ان کو کیا نام ہے وہاں پر حفظ بیجاہ میں رکھا جاتا ہے تو یہ پورے چناب نگر کی صورتحال ہے سوال یہ ہے کہ پورے پاکستان میں کوئی بھی علاقہ ایسا نہیں کہ جہاں پر کسی جماعت نے تنظیم نے اپنی سیکورٹی ڈالے ان کے گشت کرتے ہیں ان کا اپنا نظام موجود ہو چناب نگر میں یہ صورتحال کے ہوئے ہیں تو اس موقع پر ہم انتظامیوں کو بھی بارہ یہ کہہ چکے ہیں کہ قادیانیوں پر پبندی لگائی جائے ان کے ڈالوں کو محدود کیا جائے اگر اس طریقے سے مرزائی مسلمانوں کی تلاشیاں لیتے رہیں گے ان کو حراسمنٹ کرتے رہیں گے تو پھر چناب نگر میں لا ان آڈر کی صورتحال پیدا ہوگی اور اس کی تمام تر ذمہ داری اور مرزائی جماعت پر آئید ہوگی قادیانیوں کی جانب سے ریاست کے اندر ریاست قائم کرنے اور قادیانی گھنڈا غردی کا ایک اور واقعہ ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں کہ کس طرح ان مٹھی بر قادیانی گھنڈا اناثر کی جانب سے مسلمانوں کو مسلسل یر غمال بنایا جا رہا ہے عرفان نامی مسلمان کی جانب سے پولیس کو دی جانے والی درخواست اور کیٹی وی کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق عرفان نامی مسلمان شخص فلاحی کاموں میں حصہ لیتا ہے اور جب وہ اس سال عید العزہ پر قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کے لیے چناب نگر آیا تو شہرائے دار الفضل پر کچھ افراد نے اس کو زبردستی روکا اور اس مسلمان شخص کو شناختی کار دکھانے کا کہا جس پر عرفان نامی اس مسلمان شخص نے شناختی کار دکھانے سے انکار کیا جس کے بعد ان نامعلوم افراد نے عرفان نامی اس مسلمان شخص کو گالیاں دیں اور جان سے مارنے تک کی دھمکیاں بھی دیں جس پر عرفان نامی اس شخص نے ون فائپ پر پولیس کو اطلاع کی جس کے بعد متلکہ ایسے چو نے اس مسلمان شخص کو یقین دہانی کروائی کہ آپ یہاں پر قربانی کریں آپ کو یہاں کوئی نہیں روکے گا مگر جب متلکہ ڈی ایس پی نے اس مسلمان شخص سے فون پر بات کی تو اس کو دھرانے دھمکانے کے ساتھ ساتھ گالیاں بھی دیں اور الٹا اس مسلمان کو ہی تھانے بلا کر حوالات میں بند کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس عرفان نامی مسلمان شخص کے موبائل میں موجود قادیانیوں کی جانب سے حراسہ کیے جانے کے ثبوتوں کو مکمل طور پر ڈلیر کر دیا گیا اور من مانی تحریر پر دستخد کروانے کے بعد اس مسلمان شخص کو تھانے سے چھوڑ دیا گیا کیٹی وی کو ملنے والی اطلاع اور اس کیس سے متعلق حاصل ہونے والے مختلف دستہ ویس کے مطابق آر پیو فیصلہ باد اور ڈی پیو چناب نگر کو مختلف درخواستیں جمع کروانے کے باوجود ابھی تک عرفان نام کا یہ مسلمان شخص قادیانی گھنڈا غردی کے خلاف انصاف کا متلاشی ہے اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریاست کے اندر قادیانی ریاست کو قائم کرنے اور اس کو چلانے میں کون سے قادیانی نواز یا قادیانی سہولت کار اناصر شامل ہیں پاکستان کے آئین اور قانون کے ان باغیوں اور پاکستان کی سالمیت کے لیے مستقل خطرہ بننے والے اس قادیانی گروہ کی کون سے اناصر پرورش کر رہے ہیں حکومت اور متلکہ ادارے اس قادیانی گھنڈا غردی اور دہشت غردی پر آخر کیوں خاموش ہیں چناب نگر میں قادیانی جماعت کی جانب سے مسلمان مردوں اور خواتین کو حراسان کرنے کے واقعات جائدادوں پر قبضے گھنڈا غردی سابقہ قادیانیوں نو مسلمین پر مظالم اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں پر آخر انتظامیاں پولیس اور متلکہ ادارے کیوں خاموش ہیں آخر آئین اور قانون کے ان قادیانی باغیوں کو لاڈلا کیوں اور کس نے بنا کر رکھا ہوا ہے ہم انتظامیاں پولیس اور متلکہ اداروں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ قادیانی جماعت کی جانب سے چناب نگر میں جاری اس قادیانی گھنڈا گردی کا فوری خاتمہ کیا جائے چناب نگر میں موجود تمام غیر قانونی نیجی قادیانی چیک پوسٹوں کو مکمل ختم کیا جائے اور قادیانی جماعت کی نیجی پرائیوٹ سیکیورٹی اور ان نیجی قادیانی سیکیورٹی اہلکاروں کا مکمل طور پر خاتمہ کیا جائے اور غیر قانونی سرگرمیوں اور مسلمانوں کو حراسان کرنے میں ملوث ان قادیانی اہلکاروں کے خلاف فوری قانونی کاروائیاں کی جائیں قادیانی جماعت پاکستان کا امن خراب کرنا چاہتی ہے تاکہ پاکستان دشمن اناصر کے ناپاک عزائم کی تکمیل ہو سکے ہمیں مل کر قادیانی جماعت کی ان سادشوں کا نہ صرف مقابلہ کرنا ہے بلکہ اسلام اور پاکستان کے لیے مستقل خطرہ بننے والے اس باغی قادیانی گروہ کی سادشوں سے دیگر مسلمانوں کو بھی اگاہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں اور ملک پاکستان کو قادیانی سادشوں سے محفوظ فرمائیں آمین حسن رانو کو ویوز آن لائن کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ